ویلکم ٹو اوبر چینل نووز بھائی اسنے کمل اسلام علیکم رسنر کیسے ہو آپ سب لوگ آئی ہو آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے مزے میں ہوں گے تو جناب اسنے کمل صاحبہ کا نووز رازدار محبت کی کس نمبر انیس آ چکی ہے تو آئیے ہم بغیر تاخیر کے سٹارٹ کرتے ہیں زویا تمہیں پتہ ہے یہاں قریب میں ایک کلپ ہے بہت مزیدار کھانا ہے وہاں کا اور آج کل وہ بہت مشہور بھی ہو رہے بسمہ کی کہتے ہی زویا مسکرانے رہی ساتھی پاس رکھی فائل کلوز کی تھی مشہور کیوں اب وہ اس کی جانے مکمل متوجہ ہو کر میں تجسس سے پوچھ رہی تھی کیونکہ وہاں ایک بہت اچھی پیانسٹ آئی ہے جب سے وہ آئی ہے تب سے کلپ کی رونک جنبہ دن بڑھ رہی ہے مسجدیں خالی ہو رہی ہیں اور کلپ بھر رہے ہیں برازیل کے مسلمانوں کا بھی اللہ ہی حافظ ہے زویا بے اختیار ہی بولو ٹھیک مگر میں تو کھانے کی وجہ سے بول رہی تھی کہ وہاں کا کھانا بہت اچھا ہے چلو کھاتے ہیں زویا اپنا پرس و چابی اٹھاتے ہو بولی آدھے گھنٹے بعد وہ دونوں ایک چھوٹے سے کلپ میں داخل ہوئے تھے ایک نہایت ہی حسین و جمی لڑکی گولڈن بالو والی اس کے سامنے ہی سٹیج پر بیٹھی پیانو بجا رہی تھی مگر اگلی ہی رمے زویا کی آنکھیں حیرت سے پھٹنے کوئی جب اس میں سٹیج کے سامنے والی سیٹ پر آریز ملیک کو بیٹھا دیکھا اپنے شہر کو اس جیسا امیر آدمی اپنے شہر کو اس جیسا امیر آدمی اس ماموری سے کلپ میں کیا کر رہا تھا جیسا کہ بسمہ نے کہا تھا کل میں واقعی کافی بھیڑ تھی ان دونوں کو اینڈ میں سب سے کورنر والی سیٹ خالی ملی زویا کی نگاہیں اب آرے اس سے ہٹ نہیں رہی تھی یہ گولڈن بالو والی لڑکی یہی وہ ہے جس کی تم بات کر رہی تھی زویا نے بسمہ کی جانب دیکھ کر سجست سے پوچھا بسمہ یہ کہتے ہوئے نظر چھوڑا کر ہونٹ چمانے لگی زویا سمجھ گئی بسمہ اسے یہاں کھانا کھلانے نہیں لائی وہ اسے یہی دکھانے لائی ہے کہ یہاں آریز آیا ہوئے اس کا مطلب صاف تھا وہ کافی دنوں سے یہاں آ رہے کہ بسمہ بھی اس مطالق جانتی ہے زویا کر تو اب یاد آیا تھا آریز ایک وقت اگر تحرین کو پسن کرتا تھا تو اس کی وجہ اس نے یہی بتائی تھی کہ وہ پیانو بہت اچھا بجاتی تھی اور وہ لڑکی جو سامنے سٹیج پر بیٹھی تھی وہ بھی پیانو بہت اچھا بجا رہی تھی پتہ نہیں کہ وہ دل کو محسوس ہوا جیسے کسی نے مٹھی میں بھیچ لیا آریز کی نظریں تو جیسے اس لڑکی سے گلو کی طرح چپک گئی تھی وہ مون لائٹ کی دھونتی تو شاید اس سے خوبصورت پہلے اس نے کبھی کسی کو بجاتے نہیں سناتا چلو کہیں اور چلتے کھاتے ہیں کھانا کہاں سے حلق سے اترنا تھا اس کے اب گھر آنے کے باوجودی وہ ذہنی طور پر ریلیکس فیل نہیں کر رہی تھی اس کا ذہن اس کلب میں موجود لڑکی اور آریز پر اٹک گیا تھا دوسرے دن اس نے جلدی جلدی اپنا کام فتم کیا اور بسمہ کو بغیر بتائی وہ کلب کے لئے نکل گئی وہ جلدی پہنچ گئی تھی یہی وجہتی کہ نہ تو وہ لڑکی تھی پیانو بجانے والی اور نہیں آریز تھا لیکن وہ کورنڈر میں بیٹھ کر انتظار کرتی رہی اور جیسے ہی وہ لڑکی سٹیج پر آئی تھی دمیں کلب کا دروازہ کھولا اور آریز ملک داخل ہوا جس سے زویا نے اندازہ لگایا کہ وہ ٹائمنگ جانتا ہے پرفارمنس کی میوزک ختم ہوا تو سب تالیا بجانے لگے جبکہ زویا خاموشی سے پیچھے سے نکل گئی تھی دوسری جانب شہریار آئیزہ علیان تینوں شادی کی چوپنگ کر کے پھر رہے تھے شہریار اور علیان بہت اچھے دوست تھے ان کی پسند بھی بہت حد تک ایک جیسی ہی تھی اچانک ایک منظر پر علیان کی نگاہ جمی سامنے شاپ پر اس نے نور کو کھڑا دیکھا وہ انگوٹھیاں دیکھ رہی تھی ایک کے بعد ایک اپنے انگلی میں پہن کر ٹرائے کرتی اور پھر واپس شک دیتی علیان کیا ہوا چلو شہریار کی آواز پر وہ جیسے ہواسوں میں لڑکا مجھے یاد آیا ایک ضروری کام تھا ایک فان کو کرنی ہے تم جاؤ آگے میں آتا ہوں علیان نے وہ مشکل اپنے ہوتو پر مسکراہت سجائے پیچھے چھوڑانے والے انداز میں کہا ہاں ٹھیک ہے تم آ جاؤ آئیزہ شرمیلی سے مسکان چہرے پر سجائے بولی پھر شہریار سے مخاطب ہو کر شہریار میرے ساتھ چلو مجھے وہاں ایک ڈریس پسند آیا ہے وہ دیکھو میرے ساتھ آئیزہ شہریار کا ہاتھ چھچتے ہوئے آگے کی جانب لے گئی تھی میں پک جاؤں گا یار جلدی آنا یا کیلے انڈل نہیں ہوتی مجھ سے شہریار علیان سے مخاطب ہو کر ویبسی سے کہہ رہا تھا جس پر علیان مسکرا دیا ان دونوں کی نظر سے ہو جل ہوتے ہی علیان فورنیز جونری شاپ کی جانب بڑا تھا وہ خوشی خوشی ابھی ششے کا دروازہ کھول کے اندر داخل ہوتا اس سے قبل ہی اسے یوسف نظر آیا کیسی لگ رہی ہے نور نے ایک نازک سی انگوٹی جو سلور کر رکی تھی اور پنک کلر کا اس میں ایک نگ لگا ہوا تھا وہ اپنے انگلی میں پہن کر یوسف کو دکھائی وہ خوش نظر آ رہی تھی مسکراتی ہوئی علیان کو یاد نہیں پڑتا آخری بار اس نے کب نور کو اس طرح مسکراتے دیکھا تھا اتنی سمپل مت لو دو تھوڑی بھاری لو پیسے ہیں میرے پاس یوسف بہت آہستگی کے ساتھ مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا نہیں مجھے ایسی سمپل ہی پسند ہے تم بتاؤ اچھی لگ رہی ہے یا نہیں دوسری دیکھوں اچھی لگ رہی ہے یا نہیں یا پھر دوسری دیکھوں تو میں اچھی لگ رہی ہے نا کافی ہے یوسف نے سنجیدگی سے کہہ کر وہ انگوٹی شاپ کی پر سے خریدی یہ لو پہناؤں گا میں اببو کے سامنے یوسف کی بات سنتے ہی نون نے بخشی اثبات میں سرے لیا علیان یہ پورا منظر دم سادے دیکھ رہا تھا آنکھیں سرکھ پڑھنے رہ گئی دل میں ایک انجانت درد شدہ سے ٹیسے مارنے لگا وہ بیوقوف نہیں تھا جو نہ سمجھ سکے ایک رڑکا لڑکی کا شاپ پر آ کر انگوٹی لینے کا مطلب وہ بھی یوں پھوش ہو کر وہ دونوں اپنے ہی دنیا میں تھے دوسرے دروازے سے شاپ سے نکل گئے تھے جبکہ علیان وہی کھڑا رہ گیا تھا حیران پریشان غم و غصے سے سرشار اپنی دونوں مٹیاں بھیجتا وہ نیٹ پر سرچ کر رہی تھی مون لائٹ ٹون کے مطالق یہ دیکھ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلیں کے لسٹ میں نمبر ون نام مقدس کا تھا اسی کی قزن کا اور دوسرا نام تحریم کا مانا تحریم اب پیانو نہیں بجایا کرتی تھی لیکن آج بھی کوئی اس کا ریکارڈ نہیں توڑ سکا تھا لوگوں کے کمنٹس پڑھ پڑھ کے وہ اندازہ لگا رہی تھی کہ تحریم بھی ایک وقت میں بہت زبردست پیانو بجایا کرتی تھی جب وہ مون لائٹ ٹون اپنی انگلیوں سے پیانو پر بجایا کرتی تو جادو بکھر جایا کرتا تھا ابھی زویا اپنی سوچ میں مگنتی کے دروازہ نوک ہوا کامنگ اس نے سیل نیچے ٹیبل پر رکھتے ہوئے آنے کی اجازت دی اس کے کیبن میں خوبصورت سی لڑکی داخل ہوئی تھی دارک نیلی کرتی پر ہاف بلیک پر بلیک پجاما ہاف بال کےچر میں بندے ہوئے ہوتوں پر لائٹ پنگ کلرے کی لپسٹک دیکھنے میں ہی زویا کو وہ لڑکی بہت کیاری سی لگی سلام میرا نام نور ہے یہ نور اور زویا کی پہلی مرکتات تھی نور انگلیش زبان نے بولی زویا کو کافی لینگویجز آتی تھی اور کیوں کرنا تھی ایک وقت وہ برازیل کے سب سے امیر خاندان کی بیٹی تھی والیکم اسلام آئیے بیٹھئے جیسے ہی نور نے دیکھا کہ زویا کو اس کی لینگویج آتی ہے نور کے چہرے پر تبسم بکھر آئی اور اسے لگا چلو بھائی کام تھوڑا بہت تو بہنا نور نے بہت سال پہلے فیشن ڈیزائننگ کا کورس کیا تھا مانا وہ ایک وقت شاک میں کیا گیا کام تھا لیکن اب وہ اسے اپنا پروفیشن بنانا چاہتی تھی میں نے آپ کا یہ اشتہار دیکھا نور نے زویا کے آگے وہ پمپلٹ کیا تھا جو اسے کل مال میں ایک عورت نے دیا تھا جی ہم نے ہی اشتہار دیا ہے وہ مسکرہ کر گولنی آپ کے پاس ورک ایکسپریریس بالکل نہیں ہے اس لیے میں آپ کو ایک مہینے تک ٹرائل پر رکھوں گی زویا اس کی ڈگری دیکھنے کے بعد گمبیری لہجے میں فائل بن کرتے ہوئے گویا ہوئی اوکی میم نور فورا نہیں راضی ہوئی تھی نور کو یقین تھا ایک مہینہ بہت ہے اس کی سوئی ہوئی اس کو جگانے کے لیے تو پھر میم میں کب سے جوائن کروں جب میم بولنا بند ترود ابھی سے کر لینا زویا نے دوستانہ انداز میں مسکراتے ہوئے جواب دیا اوہ زویا کی پرسنیلیٹی میں زیادہ برابر بھی غرور نہیں تھا اور یہی چیز نور کو سب سے زیادہ امپرس کر رہی تھی اوکے تو میں آپ کو کیا کہوں پھر نہایت معصومی اس سے استفسار کیا میرا نام لو زویا ایزی مجھے فرینڈی ماہول پسند ہے باسی والا باس والا نہیں زویا کے کہتے ہیں نور مسکراتی اوکے زویا تو میں کل سے ہی جوائنٹ کرتی ہوں اوکے وے تنگ نور اس سے ہاتھ ملا کر خوشی خوشی چل دی تھی باہر پہنچی تو یوسف اور غازیان دونہ ہی اس کا ویٹ کر رہے تھے کیا ہوا غازیان کے کرمندی سے پوچھنے لگا اس سے دیکھتے ہی کام نہیں ملا تو کوئی ٹینشن نہیں ہم کئی اور اپلائے کر لیں گے یہ کوئی ایک واحد بوتیک تو نہیں ہے نا یہاں پر نور نے چہرہ لٹکا کر دکھایا تو یوسف فوراں اس کے کندے پر ہلکا سا ہاتھ رکھ کر تھپ تھپ آتے ہوئے ہمت بڑھانے لگا ہاں آپ ہی ٹینشن نہ لو غازیان بھی بول اٹھا اب وہ دونوں نور سے زیادہ چہرہ لٹکائے ہوئے کھڑے تھے اور اسے مسلسل ہمت دے رہے تھے کچھ لمحے تو اس نے اپنا ڈراما جاری رکھا اور پھر ایک دم ہسی کنٹرول نہ ہونے کے سبب وہ کہکہ لگا کر ہز دی مجھے جوب مل گئی ہے گائز اس کے کہتے ہیں غازیان خوشی سے اس کے گلے لگا تھا واقعی یار بھائی گلے والے ملو ورنہ مجھے جیلس فیل ہوگا یوسف کے حسرت بھرے لہجے میں یوسف کے حسرت بھرے لہجے میں مو بسور کر کہتے ہیں وہ دونوں بہن بھائی خوب ہسنے لگے تھے نور اپنی محبت سے شادی نہیں کر رہی جس سے ہر وقت امپرس کرنے کے چکر میں جو کرمند رہنا پڑے وہ اپنے دوست سے شادی کر رہی تھی اور یہی وجہ تھی کہ وہ کافی لائٹ فیل کرتی اور خوش رہتی نور کی طرف سے غازیان اور یوسف کی طرف سے اس کے والد نے شرکت کی تھی اور ان کی چھوٹی سی منگنی میں کہاں جاری ہو لڑکی زنمین بیگم کے سوال کرتے ہی نور جو گارڈن سے گزر رہی تھی رکھ کر ان کی جانب آئی اپنے کمرے میں اس نے نظر چھکا کر آہستگی سے جواب دیا گھر میں شادیاں شروع ہو گئی ہیں اور تمہیں کوئی کام نظر نہیں آرہا ہے جو یوں مٹک کو بن کے گھومتی پھر رہی ہو وہ خاصہ اب تلخ لہجے میں استفسار کر رہی تھی نور کے حصے کا کام یوسف کر لیا کرتا تھا گھر میں اکثر آج بھی وہ اسی پر چھوڑ کر گئی تھی دیکھیں نور نے انہیں جواب نہ دیا کیونکہ وہ جانتی تھی وہ انہیں کوئی بھی جواب دے پلٹ کر زنمین خاتون مزید سختی کریں گی نہ جانے کس بات کی آگ لگی رہتی ہے اس عورت میں ہم نے کچھ ڈانسرز کو بلایا ہے تم جاؤ جا کے ان کے ساتھ ڈانس کرنا سیکھو پرسو مہنڈی کے فنکشن میں تم نے سب سے آگے کھڑا ہونا تھے درمین خاتون کے کہتے ہی نور زیادہ نہ سوچتے ہوئے اس بات میں سر علاقہ فوراں ہی اندر کی جانب بڑھ گئی تھی نور نہیں جانتی جب سے علیان نے فیروز صاحب کو واپس کمپنی میں لیا تھا تب سے یہ بات پھیل گئی تھی کہ علیان نے فیروز صاحب کی پاکستانی بیگم اور ان کے بچوں کو قبول کر لیا ہے جس کے سبب ان لوگوں کو نور نظر آنے لگ گئی تھی ان سے اپنا رشتہ ہموار کرنے کے لیے اور بزنس پروفٹ کے لیے وہ نہیں چاہتی تھی کہ نور کی شادی کسی اچھے خاندان میں ہو اسی لیے وہ نور کو دانستہ طور پر اپنے پوتے کی ماہیوں وارے دن نچانا چاہ رہی تھی تاکہ دنیا دیکھے اور اسے برا کہے اور پھر یہ جو اچھے رشتے آ رہے ہیں یہ آنا خود ہی رکھ جائیں وہ ایک وقت اپنے بیٹے کے ساتھ ملائکہ کو تو قبول کر سکتی تھی بگر ان کے ساتھ آنے والی ان دو انچاہی اولادوں کو نہیں انہیں زہر لگتے تھے نور اور غازیان بس نہ چلتا ہو کہ دونوں مہن بھائیوں کو اٹھا کر باہر پھیک دیں نور کے چاہتے ہی زرمین خاتون کے ہوتوں پر خباست بھری مسکرہت بکھر آئی تھی بلیک موٹا کورٹ سر پر لال کیب اپنے چہرے کو بلیک ماسک سے کور کیے وہ پھر آج کلب میں داخل ہوئی تھی روزانہ کی طرح آریز آج بھی موجود تھا زویا نوٹ کر رہی تھی آریز صرف اینی کی پرفارمنس کے وقت ہی یہاں ہوتا تھا پرفارمنس ختم ہوئی تو سب جانے لگے مگر آج ایک بگڑے امیر بزنس مین نے انہی کو آفر کی تو دو کھوڑی کی پیانوں بجانے والی مجھے ریجیکٹ کرے گی تیری یہ اوقات زویا کافی دور تھی اس لئے یہ تو نہیں سن سکی کہ اس نے کیا جواب دیا لیکن اس طرح وہ آدمی چیخہ تھا زویا سمجھ گئی تھی کہ اس نے ریجیکٹ کر دیا اس بزنس مین کی آفر کو کلب میں پیانے سٹھوڑانے والیوں کو اس طرح کے آدمیوں سے وفرزانہ ایک بہت عام سی بات ہوتی ہے زویا نے دیکھا وہ آدمی اس رڑکی کے ساتھ زبردستی کرنے پر اترا اس کا ہاتھ زبردستی پکڑ کر کھیشنے لگا وہ بھی نہایت ہی بتتمیزی کے ساتھ وہ چیخ رہی تھی کوئی مدد کرو میری مسلسل مدد کی پکار لگا رہی تھی مگر کوئی بھی اس کی مدد کرنے کے لیے آگے نہ بڑا تو جانتی نہیں ہے شاید مجھے کسی میں ہمت نہیں ہے میرے سامنے آنے کی اور تو دیکھ میں تیرا کیا حشر کرتا ہوں اس بزنس مین کے لیے یعنی جیسی معمولی پیانیس کا انکار کرنا تظلیل کا وہ تماچہ تھا جسے وہ برداشت نہیں کر پا رہا تھا بغیر کسی کی پروہ کیے اس نازک سے دکھنے والی لڑکی کا ہاتھ بری طرح کھیشتا ہوا باہر کی جانے بلے جانے لگا وہ خود کو آزاد کرنے کی مسلسل کوشش کر رہی تھی خود کو آزاد کرانے کے لیے یعنی نے جب اس آدمی کے ہاتھ پہ کٹا تو بھپر کر اس نے یعنی کے ایک زوردار سپڑ دے مارا ساتھ ہی ایک ٹیبل پر رکھا پانی کا جگ پورا کا پورا اس پر انڈیل دیا اس کی سفید فراغ گیلی ہوتے ہی ٹرانسپیرنٹ ہو گئی تھی زویا سے مزید دیکھا نہ گیا وہ اس کی مدد کرنے کے لیے آگے بڑھنے لگی ابھی وہ اس تک پہنچ پاتی اس سے قبل ہی زویا نے دیکھا کہ آریز نے ان دونوں کے بیچ میں آ کر ایک زوردار مکہ اس بزنس وین کے چہرے پر رسیت کیا آریز ملک جیسا شخص دوسروں کے پھڑوں میں ٹانگ نہیں اڑاتا اور نہ ہی وہ کوئی رحم دل شخص ہے یہ بات تو وہ اچھے سے جانتی تھی کیونکہ بسمہ کی باری میں دیکھ لیا تھا اس نے اگر وہ پھر بھی اس لڑکی کی مدد کر رہا تھا تو اس کا مطلب صاف تھا اس میں انٹرسٹڈ تھا وہ آریز ملک وہ بزنس وین پہ اور نہیں غصے سے بھپر کر کھڑا ہوا تھا اس مکہ کا بدل لٹانے کی نیت سے مگر سامنے کھڑے شخص کو دیکھ اس کی سانس رکھی وہ فقط خوف سے مقابل کا نام ہی لے سکا تھا پھر اس میں حمد کہاں بچی تھی کہ ہاتھ اٹھائے مجھے نہیں پتا تھا یہ آپ کی عورت ہے ورنہ میں اس پہ کبھی نظر نہ رکھتا مجھے معاف کر دیں مجھے معاف کر دیں بلیک ابھی وہ گھٹنوں کے بھل بیٹھ کر مانگتے رہ گیا تھا وہ شخص وہ تو چلا گیا تھا مگر اس کے جملے زویا کے کانوں میں گونچنے لگے تھے مجھے نہیں پتا تھا یہ آپ کی عورتیں یہ جملے جیسے کسی نشتر کی طرح جا کے دل میں چوبے تھے اور اگلا دل خراش منظر دیکھنے کے بعد وہ پھر وہاں نہ رکھ سکی وہ ٹیکسی میں آ کر بیٹھی مگر اس کی آنکوں کے سامنے بار بار آرے اس کا اپنا کوٹ اتار کر اس لڑکی کو پہنانا یاد آ رہا تھا نہیں سمجھ پا رہی تھی وہ کیوں اتنی تکلیف ہو رہی ہے اسے کیوں اس کا دل دکھ رہا ہے کیوں اس کا بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے کا دل چاہ رہا ہے پورے راستے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی روتی رہی آج جب وہ گھر لوٹا تو روزانہ کی طرح اس سے زویا سوتی ہوئی ملی وہ سمجھا دوائیوں کے زیر اثر ہے اس لیے زیادہ توجہ نہ دی روزانہ کی طرح فریش ہونے کے بعد اس سے بلکل لگ کر لیٹا اس نے پیچھے سے زویا کو اپنی مضبوط باؤں کے بسار میں قید کیا اس کے نازو کندے پر اپنی تھوڑی جما کر وہ آنکھیں مون گیا اس نے تو دیکھا ہی نہیں زویا کی بند آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے مجھے اینی سے بات کرنی ہے میں میسس آریز زویا نے جب ویٹا کو بلا کر کہا تو اردگرد لوگوں کے کان کھڑے ہوئے لوگوں کے درمیان چیمگوئیاں شروع ہو گئی تھی کوئی کہہ رہا تھا کہ آریز ملک کو فون گر کے بتا دیا جائے کہ اس کی بیوی یہاں پہنچ گئی ہے اس کی لور کو تکلیف پہنچانے کے لیے تو کوئی کہہ رہا تھا اینی کو اس مکار اور اس سے دور رکھا جائے کہیں وہ اسے کوئی نقصان نہ پہنچا دے لوگوں کے درمیان زویا کی باتیں ویسے بھی نیگٹیو ویویں ہی پھیلی ہوئی تھی جب اینی تک یہ خبر پہنچی تو وہ زویا سے ملنے کے لیے فوراں تیار ہوئی آریز ملک کو یہ عام شخصیت نہیں تھا اس لیے جب وہ اس چھوٹے سے کلب میں روزانہ آ رہا تھا وہ بھی ایک ہی وقت پر ایک ہی پیانس کو سننے تو سبھی اس بات کا مطلب یہی اخص کر بیٹھے تھے کہ وہ اینی کو پسند کر رہا ہے اور پھر کل جب اس نے سب کے سامنے اینی کے لیے ایکشن لیا پھر تو جیسے اینی کے پاؤں زمین پر ہی نہیں ٹک رہے تھے برازیلیا کے سب سے امیر آدمی اسے پسند کر رہا تھا صرف اسے سننے روزانہ آتا تھا وہ کیسے مغرور نہ ہوتی اس حاصل کے بعد سے سب نے اینی کو وی آئی پی ٹریٹمنٹ دینا شروع کر دیا تھا جیسے وہ آریز ملک کی بیوی ہو جی بولیں کیوں ملنا چاہ رہی تھی آپ مجھ سے زویا نے اینی کو آج پہلی بار اتنے قریب سے دیکھا تھا وہ تحریم اور اینی کا تقابل کرنے لگی تھی سوچنے لگی تھی ان دونوں میں ایسا کیا کہ عمر نے جو آریز پوری دنیا کی ہر لڑکی کو چھوڑ کر اس معمولی سے پیانس میں انٹرسٹڈ ہو رہا ہے مانا وہ خوبصورتی مگر تحریم سے زیادہ نہیں اور اس کے لہجے میں جو اکڑ تھی زویا کی نظروں سے وہ بھی نہیں بچی تھی اگر آپ کو لگتا ہے آپ مجھے تکلیف موچا سکتی ہیں تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے مسٹر آریز مجھے بہت پسند کرتے ہیں وہ روزانہ یہاں آتے ہیں صرف مجھے سننے کے لئے زویا بھی اپنے غور و فکر میں ہی تھی کہ مقابل اکڑ کر بولی میرے شہرت نے انسانیت کے خاطر تمہاری مدد کیا کر دی تم تو خود کو مسٹر آریز ملی کی سمجھ بیٹنی زویا نے اسے بھگو کر جوتا مارا وہ بھی نہایت جتاتے ہوئے نہیں ہوں تو کیا ہوا بن جاؤں گی انہیں پسند ہوں میں کم از کم میں آپ کی طرح نہیں ہوں انہیں دھوکہ پہنچا کر ان کی زندگی میں داخل نہیں ہوئی زویا کے مطالق تو پورا برازیل ہی جانتا تھا اگر این ہی جانتی تھی تو کیا عجب تھا ہم اتنا یقین اس لڑکی مرز ذات پہ اتنا اعتبار نہیں کرتے وہ آخر امٹے ماتے ہوئے محبت سے بولی لیکن اس کی محبت میں سخت وارننگ تھی آپ مجھے مرز ذات پہ لیکچر دینے تو نہیں آئی ہیں یہاں تو سیدھی طرح بولیئیں آپ کو کیا کام تھا وہ دونوں ہاتھ بھرم سے فول کرتے ہوئے بولی ویسے شرم نہیں آتی آپ کو مسٹر آریز آپ کو بلکل پسند نہیں کرتے اس کے باوجود آپ گلو کی طرح ان سے چپکی ہوئی ہیں میں آپ کی جگہ ہوتی ہیں تو شرم سے ڈوب مرتی ہوتو کے کناروں پر تنزیہ مسکہان کھجائے چوٹ کرنے والے انداز میں زویا کو حکارہ سے دیکھتے ہوئے بولی وہ میرا شہورے میں اس سے گلو کی طرح چپک ہوئی ہیں سمرمون کی طرح تمہارا اس سے کوئی مطلب نہیں لڑکی اور شرم سے تو تمہیں ڈوب مرنا چاہیے کہ تمہیں ایک شادی شدہ مرتی سے چپک رہی ہو زویا نے بھی ٹکا کے جواب دے کر اسے اس کی عقاد یاد دلائی تھی اور تم اتنا کانفیڈنس سے کیسے کہہ سکتی ہو کہ میرا شہور مجھے پسند نہیں کرتا مانا زویا نے سوال تنزیہ انداز میں کیا تھا لیکن وہ واقعی جاننا چاہتی تھی کہ وہ لڑکی اتنا کانفیڈنس میں کیوں ہیں صرف ایک مدد کے بعد کیا وہ کلپ کے باہر بھی مل رہے ہیں جس کی اسے خبر نہیں کیونکہ میں نے ان کی آنکھوں میں دیکھا ہے وہ روزانہ میرے سامنے والی ڈبل پر بیٹھتا ہے ان کی آنکھیں بہت گہری ہوتی ہیں بہت متلاشی سی جیسے کسی کو تلاش کر رہے ہوں مجھ میں لیکن وہ تم نہیں ہو سکتی چونکہ اگر وہ تم ہوتی تو وہ میرے پاس آتے ہی کیوں ابھی وہ بولی رہی تھی کہ زویا تیزی سے مجھ سکرا کر بولی اور تمہیں اتنا یقین کیسے کہ وہ کسی کو ڈھونڈ رہا ہے یہ بار زویا نے بھی کئی بار نوٹ کی تھی کہ آریس کی آنکھیں کسی کو تلاش رہی ہیں کیونکہ میں نے محسوس کیا ہے وہ کھوئے کھوئے لہجے میں جواب دا ہوئی جب تم جانتی ہو کہ وہ تم نہیں ہو جسے میرا شوہر تلاش کر رہا ہے تو پھر کیوں ہم میرے بیوی کے درمیان آ کر اپنی اوقات دکھا رہی ہو میں میسیز آریس ملک تھی اور رہوں گی تم جیسیوں سے روز ٹکڑا ہوتا ہے میرا اور مجھے ان سے نمٹنا بھی آتا ہے زویا اس کے کندے پر نہ دکھنے والی گرد نہ دکھنے والی گرد اپنے ہاتھوں سے جھارتے ہو یا خاصا جتا کر بولی آپ مجھے دھمکی دے رہی ہیں وہ تیزی سے جذبت ہو کر پوچھنے لگی دھمکی تو بچے دیتے ہیں میں تمہیں خاک کر دوں گی تمہیں خبر ہونے تک وہ مسکرائی وہ مسکرہ ہٹ ورننگ آمیز تھی آزمانے کی کوشش مت کرنا مجھے میں زویا اقسم چودیوں میں تمہیں ڈائریک اس ملک سے باہر پکوا دوں گی اس کی آنکھوں میں اپنی سرمائی آنکھیں گڑا کر ایک ایک لفظ چبا چبا کر ورننگ آمیز دہجے میں کہتی وہ ایک ادا سے اپنے بالوں میں انگلیاں ڈال کر انہیں سیدھے کندے پر ڈال کالا چشمہ آنکھوں پر لگا کر وہاں سے چل دی تھی ہلو تم نے فون کیا تھا مجھے سوری یار میں بیزی تھا اس لیے کال ریسیب نہ کر سکا بس جیسے ہی میٹنگ سے فارق ہوا سب سے پہلے تمہیں ہی کال بیک کیے بس زویا کا کال ریسیب کر کے سل کان سے لگانا تھا کہ ادن کی تیزی سے بولتی ہو یہ آواز اس کے کانوں کی سماس سے تکرائی اس کے لہجے سے ہی ظاہر تھا کہ وہ فکر مندے کہ زویا برا نامان گئی ہو میں سمجھ سکتی ہوں تم بیزی ہوتے ہو وہ مسکرا کر بولی تو جا کر مقابل کے اصاب ڈھیلے پڑے ادن حارس اور میرے بیچ کیا ہوا تھا وہ آپ کو دیکھنے کے بعد اس سے وہ اپنا ماسی پہلے سے زیادہ شدہ سے تلاش کرنا چاہتی تھی مجھے نہیں پتا زویا میں اس وقت ملک میں نہیں تھا میری کال پہ بات ہوئی تھی تم سے تم نے مجھے بتایا تھا کہ حارس سے منگنی تم نے اپنی مرضی سے کیے کیا میں محبت کرتی تھی حارس سے خاصت اجسس سے استفتار کیا یہ تھی تم جانتی ہوگی زویا اس نے لائم میں میں کندے ہو چکا ہے جیسے یہ سوال بھی اسے تکلیف دے رہا تھا آزی کی کتنی ہی کرچیاں اس کی آنکھوں میں بکھر آئیں تھی جن میں عذیت تکلیف کے سوا کچھ نہ تھا اس نے بچپن سے زویا سے محبت کی اور اسے لگتا تھا زویا بھی اسے پسند کرتی ہے لیکن جب انتخاب کرنے کا وقت آیا تو زویا نے حارس کا کیا نہ کہ اس کا اور یہی چیز اسے بہت عذیت دیتی تھی آج بھی میں نے سنا تھا حارس کو تباہ کر دیا گیا تھا کیا تم مجھے بتا سکتے ہو اس کے بعد کیا ہوا کوئی نیوز کوئی خبر جو تم نے سنی ہو اس کے مطالق کچھ بھی مجھے بس اتنا پتہ ہے زویا کہ جیسے ہی حارس تباہ ہوا ویسے ہی تم نے اس سے اپنی منگنی ختم کر لی تھی یہ سن کر تو ایسا لگتا ہے جیسے میں کوئی بہت ہوتگرز اور گولڈگر عورت تھی جسے سوائے اپنے کسی کی پرواہ نہیں تھی کسی کے احساسات ہی کوئی فکر نہیں تھی کیا میں اتنی بری تھی ادن وہ بیٹ پر نہا ہے تھکے ہارے انداز میں بیٹھتے ہوئے روتو سا مو بنا کر اس افسار کرنے لگی نہیں زویا ایسا نہیں ہے تم بہت اچھی لڑکی تھی وہ مقدس تھی جو بہت ہی مغرور سی تھی تم تو بہت رحم دل تھی ادن فوراں نہیں بولا پتہ نہیں تم سچ کہہ رہے ہو یا میرا دل دکھ رکھ رہے ہو صرف اس کی آواز میں جو رنشتہ اس کے لہجے میں جو بکھرا پنتہ وہ ادن نے محسوس کر لیا تھا زویا اپنا ماضی دھوننے کی کوشش مت کرو جو جیسا ہے ویسا ہی چلنے دو یہی تمہارے لئے بہتر ہے زویا کہ ادن کے جملوں سے محسوس ہوا جیسے وہ کچھ جانتا ہو لیکن اسے دانستہ طور پر بتا نہیں رہا ٹھیک ہے بس یہی بات کرنی تھی اللہ حافظ وہ کہہ کر کال ڈسکنیک کرنے ہی لگی تھی کہ مقابل نے تیزی سے پوچھا زویا کیا تمہیں آریز ملک سے محبت ہو گئی ہے دوبارہ زویا حیران ہوئی تھی اس کا سوال سن دماغ سے یادے گئی ہیں دل سے فیلنگز نہیں ادن میرا دماغ اسے بھول گیا ہے مگر میرا دل نہیں بھولا اس نے قبول کیا کہ ہاں اسے آریز ملک جیسے سنگل سے محبت ہو گئی ہے پھر سے سنگل سے محبت ہو گئی ہے